نمشکار بھیوانیل چل دیکھنے والے سبھی درشکوں کا قبروں کے سنگ میں سواگت ہے آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی ہیڈلائنز پار پنچات بھون میں ہوئی کش نیوان کی ماسک بیٹھک موکے پر کیا گیا پریوادوں کا نپٹار ٹینڈر نہیں ہونے کے کانڈ شہر کی پانچ کالونیوں میں فیلی گندگی چھترواسی ہوئے پریشان ریلوے اسٹیشن پر لگا ترنگا جھنڈا ہوا چھتی گرشت ریلوے ادھیکاری ہوئے پریشان ٹھیک کرانے کی نہیں مل رہی کوئی تک ترکی چوروں نے مچایا انانج منڈی میں آتنگ دکان کے باہر ڈکھڑی بولیرو گاڑی لے کر ہوئے فرار پولیس جانچ میں جھوٹی آتی کرمن نے بھی گاڑی شہر کی حال ہے جلا پرشاشن نے کاروائی کرنے کے لیے اٹھائے ڈھوش کا ڈھو نئی بستی میں سنی مہاراج کی چود میں ستھاپنا دیوس پر کیا گیا ہون یگوے بھندارے کا آئیو جان اور اب خبریں مستار سے حریانہ سرکار دوارہ ورس دوہجار بیس اکیس کے بزرٹ کو لے کر پردیس کے سبھی نبیہ ویدھائیکوں سے ان کے کشیتروں کی پرمک مانگوں کو کلم بد کر دیا گیا ہے یہ بات حریانہ کے شرم ایم روزگار منتری انوب دھانک نے بھیوانی میں پترکاروں سے باتچیت کرتے ہوئے کہی منتری جی پنچائد بھون میں کشت نیوارن سمیتی کی ماسیق بیٹک لینے کے لیے بھیوانی پہنچے تھے حریانہ کے شرم ایم روزگار منتری انوب دھانک نے بھیوانی کے گریونسز میٹنگ میں رکھے گئے بارہ پریوادوں میں سے نو پریوادوں کا موقع پر ہی نوٹارہ کیا تتھا اس کے علاوہ جو سمجھ شائع سوچی بد نہیں تھی ان کو بھی سنا تتھا آدھکاریوں کو آوشک دشان ردش دیئے اس موقع پر پترکاروں سے بات کرتے ہوئے انوب دھانک نے کہا کہ ورش دوہزار بیس اکیس کے حریانہ بجٹ میں شکشہ سواستہ سڑک بجلی و پانی سمجھ سبیس پہلوں پر تین دنوں تک پری بجٹ چرچہ ہوئی ہے جس میں سبھی دلوں کے ویدھائکوں نے اپنے اپنے چھتر میں ہونے والے وکاس کاریوں کی روپ رکھا صدن میں رکھی ہے انہوں نے امید زیتائے کی بجٹ میں ویدھائکوں کی مانگوں کے انروپ وکاس کاریوں کا کھاکا وہ بجٹ الوٹ کیا جائے گا تاکہ سمان روپ سے پردیش کے سبھی حلکوں کا وکاس ہو سکے منتری انوب دھانک نے پترکاروں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کس طرح میں بیبھاگ میں مزدوروں کو آن لائن پنجی کرن کے دوران آنے والی سمجھوں کو جلد ہی نپٹار لیا جائے گا تحت پردیش کے پنجی کرت مزدوروں کو سرکار دوارہ دی جانے والے سبھی لاب سمیہ پر دی جائیں گے وہیں انہوں نے ایسی اے ورگ کو شیکشنگ چھتر میں دس پرتیشت الگ سے آرکشن دی جانے کے پرشن پر کہا کہ ایسی اے وی بی ورگ کو پہلے بیس پرتیشت سنکت روپ سے آرکشن دیا ہوا تھا اب ایسی اے وی ایسی بی ورگ کے لیے صرف شیکشنگ چھتر میں دس دس پرتیشت الگ سے آرکشن دیا گیا ہے اسے ایسی اے ورگ کے چھاتر چھاترہ ویبھین کالیج وکورسز میں داخلہ لے پائیں گے تتہ اپنی شخصہ کو پہنڈ کر پائیں گی کتنے پریواد رکھے گی کتنے کا نپٹان موکٹ پر کیا گیا آج گر میں سے کمیٹنگ کی میٹنگ میں بارہ پریواد تھے بارہ پریواد میں سے نو ڈسپوز کر دیا گیا ہیں نو سکایتوں کا سمادہ کر دیا گیا ہیں نپٹان کر دیا گیا ہیں اور تین سکایتیں جو بچی ہے ان کو پینڈنگ رکھا گیا ہے اس میں ورگلی میٹنگ میں ورنپورٹ لیڈائیں کو نپٹان کر دیا ہے جو نبای ویدان سے باکشید تک نبای کے نپنے ویدائیکوں نے آیا ہے جو لگاتار جو تین دن پری بچیل سکر چلی اس میں لگاتار سبھی بیدائی dio نے اپنے پنے سوزاؤ دی ہے اور ان سوزاؤں کو پوری طرح کنشیل کر کے بجھٹ کے اندر ان جو سوزاؤ آئے ہیں جو بھی ان کے اچھے سوزاؤ تھے جو اس میں ضرور سبھی جو پردیش کا بھی کاش میں جو بھی بجٹ کی ساں بھی ضرور دو تو اس نے پوری طرح بجٹ پورا دل کھول کے بجٹ کی ہے منتری جی آپ نے سمیشہ سننی لیکن جو سمیتی سادیس ہیں انہوں نے انگامہ کیا کہا کہ ان کی سنوائی نہیں ہوتی اور یہاں پر چھوٹی چھوٹی سمیشہ رکھی جاتے ہیں جلکہ بڑی سمیشہ ہیں گون ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے جو ہی کھڑے ہیں ہم نے میمبر ہی بتائیں گے میں نے تو آج پوری ان کو ایک ایک سے پوچھا کر لیا سفائی کے ٹینڈر چھوٹنے سے پہلے مکھیالے سے انومتی لینی ہوتی ہے یہ کہنا تھا نگر پریشت کے چیئرمنڈ رنڈ سنگ یادو کا اور معاملہ تھا نگر کے وارڈ نمبر سترہ اٹھارہ انیس بیس اور اکیس میں لگے کودہ کرکٹ کے دھیر کا شیط رواسیوں کا کہنا تھا کہ گندگی فیلنے کے قرن بیماریاں فیلنے کا خطرہ انہیں ہر سمیں ستا آتا رہتا ہے پچھلے تین مہینوں سے بھیوانی کے وارڈ نمبر سترہ اٹھارہ انیس بیس اور اکیس میں قریب تین درجن کالونیوں میں سفائی نہ ہونے کے قرن یہاں پر کچھرے کا دھیر لگا ہوا ہے وہیں بیماری کا خطرہ بھی بن گیا ہے آتی کرمن کے وجہ سے وہ ابھی تک نگر پرشت میں سفائی کا کوئی بھی ٹینڈر زاری نہیں کیا گیا ہے وہیں بھاگ نے نیدی سالے سے نئی گائیڈ لائن پرابت کرنے کے بعد کہا ہے کہ جب گائیڈ لائن کے انصار ٹینڈر کی منظوری مل جائے گی تب ہی وہ نئے ٹینڈر زاری کریں گے اس بارے میں جب نگر پرشت چیرمنٹ رنسنگ یادو سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ اب سفائی کا ٹینڈر لگانے سے پہلے مکھیلے سے انمتی لینی پڑتی ہے وہیں انہوں نے کہا کہ مکھیلے سے ٹینڈر کے لیے پتر لکھا ہوا ہے اور جب انمتی انہیں مل جائے گی تب ہی ٹینڈر زاری کر کے سفائی ویبستہ کروا دی جائے گئی بیوانی میں جو ابھی ویبستہ کودے کی جو ہے وہ بلکل خراب ہے ہر جگہ کودے کے ڈھی لگے ہوئے ہیں وہاں سے آدمیوں کا بچوں گا مہینہوں کا گزرنا بلکل اتنا دوبار ہے کہ وہاں سے سانس لینا بھی موجود ہو جاتا ہے اور اس سے بیماری فہن لے کا اتنا دیکھ سانس ہے اور آج کلا آپ کو پتا ہے کہ کئی طرح بیماریاں لگی ہوئی ہیں جیسے کہ بہار سے بھی کئی بائرے سائے ہوئے ہیں اور ملیریا یہ دینگوں میں گیرا تو اوریڈی چلتا رہتا ہے جیسے توڑا جوڑ ہے کشنا کولانی ہیں بارٹ روڑ ہیں ان پر تو کوڑے کا اتنا ڈھیڑ لگا ہوا ہے کہ اگر وہاں سے آدمی کوئی گزرے تو میرے سابس کو ساتھ دینگوں میں لے رہا کہ اس نے ایک آدھا مصر کاٹ کے جائے دیکھیں بیچ میں ایک بار سٹرائک ہو گئی تھی اس وجہ سے تھوڑی سے پریشا نہیں آئی تھی لیکن اب دو دن سے ستار روچے پری ہونا لگ رہا ہے اور آج میں پرسنلی پھر چیک کروں گا کیونکہ میں 15 کوڑے کے دیمانڈ کے لیے چنڈ گھڑ گیا ہوا ہے پانچ دن سے ہوتا ہے آج پورے سار کا راؤنڈ بھی لیں گے اگر جہاں بھی ہوگی کوئی کوتا ہی مل پر تک جائے گی آج انہوں پورے راؤنڈ لے کر کے اور سفائی کرو گا سب ٹھیکی دارو کا ٹینڈر بھی کھٹا دیکھیں او در کا جو ریلوے پرٹکٹر ٹینڈر پریا ہوا ہے اس ٹینڈر کا کاری کال پورا ہو چکا اور اس کے بعد اب ڈائٹ لیول سے گائیڈ لائن آئی ہے کہ ابھی سفائی کا اور نئی لائٹ کا کوئی بھی ٹینڈر لگانے سے پہلے ہماری سی پرمیسن لینے ہم گائیڈ لائن پر جنے جو ان کی گائیڈ لائن آئیں گے تب تک ہم بھی مضبور ہیں تب تک کوئی ٹینڈر نہیں کیا جائے گا گائیڈ لائن جیسے آ جائے گی اسی گائیڈ لائن کے ریس پر ٹینڈر کرتے ہیں ستھانی ریلوے سٹیشن پر ایک سو پانچ فیٹ کی اچھائی پر لگا جھنڈا تیز ہوا اور موسم میں تبدیل کے کارن اچانک فٹ جانے کے کارن ادھیکاری ترند پرباہو سے موقع پر پہنچے اور اسے ٹھیک کروانے کے طریقوں پر وچار کیا گیا گوھر طلب ہے کہ 26 جنوری کو ریلوے سٹیشن پریسر میں کلکتہ کے سپیشل کاریگوروں دوارہ بنایا گیا جھنڈا ایک سو پانچ فیٹ کی اچھائی پر لگایا گیا تھا ریلوے سٹیشن پر 26 جنوری کو لگایا گیا راستی ترنگا جسے سپیشل کلکتہ سے آئے ہوئے کاریگور دوارہ بنوا کر بھیوانی میں لگوایا گیا تھا ابھی ایک ماہ بھی نہیں ہوا تھا کہ 105 فٹ کے ستمب پر لگایا گیا ترنگا جھنڈا اچانک فٹ گیا جو ہی اس کی سوچنا ریلوے ادھیکاریوں کو لگی تو ان کے بھی ہوس اڑ گئے اور اسے ٹھیک کروانے کی ترکیب سوچنے لگے جب اس بارے میں سٹیشن آدھیکشک جی کے گپتہ سے باتچیت کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے موسم میں تبدیلی آنے کے کارن تیز ہوایں چلنے کے کارن جس کے چلتے 105 فٹ پر لگایا ہوا ترنگا جھنڈا اس میں ستمب میں لگیوئی کیل پر فٹ گیا ہے جلد ہی کوئی نہ کوئی جیسی بھی مسین بلوا کر اسے ٹھیک کروائے جائے گا اور اس سمادھان کو جلد ہی نپٹا لیا جائے گا یہ ہے ستانی آناز منڈی ویپاری سے ہوئی لوٹ پارٹ کے افرادیوں کو تو ابھی پکڑا بھی نہیں گیا ہے کہ شنیوار کو دکان نمبر 94 کے مالک راجے ساکروڑیا کے بولیرو گاڑی یہاں سے چوری ہو گئی چوکیدار دوارہ سوچنا دیے جانے پر مالک نے پولیس کو سوچت کیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر اپنی چانبین شروع کر دی سنیوار کو نئی آناز منڈی دکان نمبر 94 کے مالک راجے ساکروڑیا نے اپنی سفید رنگ کی بولیرو گاڑی کھڑی کی تھی آگیا چوروڑ نے گاڑی کا تعلہ توڑ کر اس کو بھاگا کر لے گئی وہیں منڈی میں اس بات کا جب پتا چلا تو سبھی بیپاری میں ہڑکن مچ گیا کیونکہ دو دن پہلے ہی دکان نمبر 151 کے مالک نریش سے آگیا تھے لٹے رہے 17000 روپے کی واردات کو انجام لوٹ کر دے گئی تھے ابھی وہ پکڑے بھی نہیں گئے کی ایک اور واردات ہو گئی وہیں گاڑی مالک راجے ساکروڑیا نے بتایا کی رات ساڑھے آٹھ بجے اپنی دکان کے آگے انہوں نے بولیرو گاڑی کھڑی کی تھی لیکن جب صبح چار بجے منڈی کے چوگیدار کا فون آیا کی دو آدمی بائیک پر سوار ہو کر آئے ہیں اور ایک وقتی اچانک ان کی گاڑی لے کر فرار ہو گیا ہے وہیں پولیس موکے پر پہنچی اور اپنی چھانبین میں جھوٹ گئی وہیں دو دن میں لگاتار ہو رہی انہاج منڈی میں یہ بڑی وارداتوں سے پولیس بھی پریشان نظر آئی وہیں چوکی انچاز انہاج منڈی سریس کمار بھی کیمری سے بستے نظر آئے سبھے میری گاڑی سبھے لگ بگ چار بج کر دس کترہ منٹ پہ کسی چوروں نے اسے اٹھا لیا میرے پاس سوگیدار کی گھنٹی آئی سبھے میں جب سو رہا تھا تو اس نے گھنٹی ہو جائی کر رکی بھی آپ کی گاڑی کو ہی اٹھا لے گیا آمنیچ چھے جب آئے تو گاڑی ہمیں نہیں ملی میری گاڑی بلیرو گاڑی تھی پی چتر چوانمہ نمبر کا اچار سوڑا جی پی چتر چوانمہ اور سفید رنگ کی گاڑی تھی اس کی ہم نے پسٹ کمپلینڈ کرا دی تھانے میں چوکی میں اور اس کی جانت جاری کس ٹیم کھڑی کری تھی رات کو کھڑی کری تھی ہم نے دکان بڑھا گیا تھے ساڑے آٹھ بجے تو اس تائی ہم نے گاڑی لوگ کر کے اچھے طریقے سے کھڑی کر دی تھی اور اس کی چابی بھی ہمارے پاس صبح ہے اس کو چوکیدار نے ہمیں بتایا چوکیدار نے دیکھا چوکیدار نے دیکھا دو ویکتی بائیک پہ آئے تھے اور ایک ویکتی ان میں سے ہوتر کے گاڑی کی طرف گیا اور ترنت اس نے گاڑی سٹارٹ کری اور لے کے پرلی سائیڈ سے نکل گیا کوئی سی سی ٹی فوٹیج وغیرہ بھی سرا کیا ہے سی سی ٹی فوٹیج پہ جانس میں لگی ہوئی ہے بھی پولیس چیک کر رہی ہے کیا نام سراپ کا ہے میرا نام راجے ساکھ گیا آتی کرمن ہونے کے کارن بازار میں لوگوں کا نکلنا دوبھر ہو جاتا ہے اسی کارن سوم وار سے ایک بار پھر آتی کرمن ہٹاؤ ابھیان چلائے جائے گا یہ بات کہیں نگر پریشت کے چیرمن رنسنگ یادہو نے انہوں نے بتایا کہ بار بار لوگ اس کے شکایت کر رہے تھے جس کے چلتے گھنٹہ گھر سے لے کر بچلا بازار تک آتی کرمن ہٹانے پر ترنت ابھیان چلائے جائے گا کچھ آدھکاریوں کی ملے بھگت سے بازار میں کھولے عام آتی کرمن کیا جاتا ہے تتہا آتی کرمن نے سہر کے حالات بگاڑ کر رکھ دیئے ہیں سہر کے گھنٹہ گھر سے لے کر بچلا بازار تک دکانوں کے باہر سامان رکھ کر تتہا دکانوں کے باہر چبوترے بنانے سے پرتیک آنے جانے والے رہاگیر کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ویشے میں جب نگر پریشت چیئرمن رنسنگ یادو سے بات چیت کئی گئی تو انہوں نے بتایا کہ لوگوں کی سکایتیں ان کے پاس روزانہ آ رہی ہے تتہا وہے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ سو مارکو عتی کرمن ہٹوائیں گے اور دکانداروں کے چلان بھی کٹے جائیں گے پریشانی بیڑی چلی ہو جاتی ہے کہ پچھو بات ریڈی پر ریڈی کوئی رکھ سے آکھ ٹریفک بہت زیادہ جام ہو جائے تکاتی کرمہ میں نا ہوتے بھی ہمارے آدھیکاریوں نے توڑنے کی کوشش کی ہے لیکن میرے سبھی دکاندار بھائیوں سے بھی پراتنا ہمارے کوپریٹ کرے نہ کی ادھیکاریوں کو مجھے دھڑا پتہ لگا ہے لیکن ابھی کل سے اتھیکرمن دوبارہ کل سے نہیں ماندے سے دوبارہ اتھیکرمن توڑا جائے گا اور میں سویم موکے پر رہوں گا سر جو دکھاندر نہیں مانتے ہیں ان کے چلانے ہوگا ہے اپر تو نہیں ماننے گے ان کے خلاب کانونی کاروائی کریں گے آپ کیونکہ بہت ہی سکتائی سے پیش آنا پڑے گا شنی وارکو ستھانیے نئی بستی ستھیت شنی مہاراز مندر کے چودھے میں ستھاپنا دیوست پر گلی نمبر تین میں ہون یگیا ایوم بھنڈھارے کا ایوجن کیا گیا اس افسر پر سر و سماز بھائی چارے نے ہون میں آہوتی ڈالی اور شنی مہاراز کی پوجہ ارچنا کر پرشاہد بھی گرہن کیا مہم روڈ شتیت نئی بستی کی گلی نمبر تین میں سنی مہاراز کی مورتی کے چودھویں ستھاپنا دیوست پر بھنڈھارے کا ایوجن کیا گیا سر و سماز بھائی چارے دوارہ آئیت ہون یگ میں رمیش کمار کمل پردھان ایتہ دی نے سبھی کے ساتھ ہون میں اپنے آہوتی ڈالی وہیں انہیں نے بتایا کہ سنی مہاراز نیائے کے دیوتا ہیں ان کی نظر سے کوئی نہیں بچ سکتا اتا ہمیں اپنا پرتیک کاریت سوچ سمجھ کر امانداری سے کرنا چاہیے جس سے سر و سماز کا کلیان ہو سکے ایسا و سپر سیکڑوں کی سنکھیا میں بھاکتوں نے پہنچ کر سنی مہاراز کے بھنڈارے کا پرشاہد گرہن کیا سنی مہارازی ستھاپدی اس میں بھنڈارہ لگایا جاتا ہے اور سمی بھائیوں سے بھنڈارہ لگتا ہے یہ چودھو بھنڈارہ ہیں دیوست ایک آستہ کا دیش ہے اور اس میں جس پرکار سے آج سنی مہاراز کیا دو ایک بہت حسط دیوتا ہے اس کا بھائی میں اس بھائی نیر پورا رائی نگاو پریوا ہے اور اب جانے سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈلائنز پر پنچات بھاون میں ہوئی کش نیوان کی موسک بیٹھک موکے پر کیا گیا پریوادوں کا نپٹار ٹینڈر نہیں ہونے کے کانڈ شہر کی پانچ کالونیوں میں فیلی گندگی چھترواسی ہوئے پریشاں ریلوے سٹیشن پر لگا ترنگا جھنڈا ہوا چھتی گرشت ریلوے ادھیکاری ہوئے پریشان ٹھیک کرانے کی نہیں مل رہی کوئی تک ترکی چوڑوں نے مچایا انہاج منڈی میں آتنگ دکان کے باہر کھڑی بولیرو گاڑی لے کر ہوئے فرار پولیس جانچ میں جھوٹی اتی کرمن نے بگاڑی شہر کی حال ہے جلا پرساسن نے کاروائی کرنے کے لیے اٹھائے ٹھوس کدب نئی بستی میں سنی مہارات کے چود میں ستھاپنا دیوست پر کیا گیا ہون یگوے بھندارے کا آئیو جان ہماری سنی مبسیت مہی اگلین کے لیے دیکھتے رہے گا آپ کا اپنا چینل بھیبانی حل چل موسیقی